ایک بتائیے اس طرح کے معاملے چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے تو ایسے بھی ریسیشن ہیں بھارت میں مسلمانوں کو تو اپنی جان بچانا ہی مشکل ہے اپنا بزنس بسانا مشکل ہے اپنا اسلام بچانا مشکل ہے اپنا ایک طرح ہے کہ اپنا اسلام بچانا مشکل ہے اس کے بعد اگر یہاں پر اس طرح کا سکیم چل رہا ہے کہ جو بیچارے جمع جوکڑی انہوں نے جمع کریے وہ یہاں پر کچھ کمپنیاں آرہی ہیں اور لوٹ کر چلی جاتی ہے امران مسلم صاحب میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گی آپ ما شاء اللہ وہاں کے کانگریس کے سانسا دیں آپ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ کس طرح گاؤں والوں کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی سکیم اور اس میں سارے کے سارے کس تو بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے مسجد کے امام ہیں جن کی جمع جوکڑی تھی انہوں نے سوچا آٹھ اٹھ در دزار ہم کماتے ہیں جو تھوڑا بہت جمع جوکڑی اس میں لے کے ہم پانچ ہزار کو بڑھا کے آٹھ ہزار کر لیں گے آٹھ کو کر کے سولہ کر لیں گے یعنی کہ چھڑکی دے گا تو اس میں بہت سارے وہ لوگ وہ لوگ اس کیم کا شکار ہوئے جو کچھ کرنا چاہتے تھے جن کے گھر میں کچھ نہیں تھا کنی کی بیٹیاں تھے کیا ہماری بیٹوں کی شادی ہو جائے گی انہوں نے اپنا تمام جمع جوکڑی لگا دی کہ ہمیں دنگنا تکنا ہو کر ملے گا لیکن ان کا اصل بھی ڈوب گیا اسلام علیکم میں آپ کے سامنے ایک بار پھر دلی سے ایمنی سوی تربیہ تھوڑی ناساز ہے اس لئے اتنے زیادہ لائب نہیں کر پا رہی ہوں ایک مدہ بہت زیادہ خطرناک آیا اور ایک مدہ ایک ایسا سکیم آیا اور نکل کر بھی ایسے علاقے سے آیا جہاں پر سیکیورٹی کے دعوی کرے جاتے ہیں اتر پردیش میں ایک جگہ ہے سہارنپور جہاں کے ہمارے کانگریز کے سانسد بھی ہیں عمران مصور صاحب یہ ان کے ہی علاقے کی بات ہے کہ وہاں پر ایک نیا سکیم چلا ہے جو بھولے بھالے قضبوں میں رہتے ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ سکیم چل رہا ہے اور ایک نیا قسم کا سکیم ہے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں گے مطلب موبائل ٹو موبائل چل رہا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں گے دیکھیں یہ اس طرح کی پورے موبائل پر فررے آتے ہیں اگر آپ یہ اس پر لکھا ہے کہ پانچ سو روپے آپ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں گے تو آپ کو پر ڈے یعنی پچیس روپے دیا جائے گا اور چالیس دن تک دیا جائے گا اور آپ کے پیسے پھر ٹوٹل جو ہیں وہ واپس ہو جائیں گے دوسری سکیم اکیہ بن سو کی تیسوی سولی سولہ ہزار کی پھر تیس ہزار کی پھر ایک لاکھ کی پھر دو لاکھ کی اس طرح کرتے کرتے یہ سکیم بہت بڑی ہے اور اس کا جو شکار ہو رہے ہیں وہ گاؤں کے بھولے بھالے بھولوگ ہو رہے ہیں جو بیچارے اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں موبائل پر ریچارج ہوتا ہے ریچارج ہونے کے بعد یہ آرام سے چل رہا ہے چھے مہینے سے ہی سارنپور میں اسکیم چل رہا ہے آپ اس نمبر پہ میں نے بھی ایسے میس کر رہا میں نے نمبر پوچھ کر رہا تو نمبر ہے میں نے اوپر بھی مینچن کر رہا ہے نمبر ہے ایٹ ٹو نائن پور ون تری فور ایٹ ون سکس میں نے بھی نمشکار کر رہا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتی ہوں میں نے اس نمبر کو جا کر ٹرو کولر پر سرچ کر رہا تو اس پر ٹرو کولر پر لکھا آ رہا ہے ٹرو کولر پر لکھا آ رہا ہے گیتہ سنگھ اے ایس سی اور لائکلے لائکلی آپ بزنس یعنی کہ بزنس یعنی کہ کوئی اس پیل لائلائچ میں پیسہ لگایا جو بچارے پانچ پامچ روپے بچارے لگا رہا کہ پیسے آئیں گے سو پوچاس روپے آئیں گے تھوڑے دن تک تو پیسے آئے اس کے بعد وہ آنا بند ہو گئے لیکن جو شروع سے لگے ہیں ان لوگوں کے پیسے آئے جیسے کسی نے پہلے کسی کو مرگا بنایا مرگا بنانے کے بعد اس سے پھر پچاس دار روپے دے ہم تو جو روزانہ پانچ دیکھو بھئی میرے تو پیسے آ رہے ہیں دیکھو روزانہ آ رہے ہیں کیونکہ اس کا ٹرانجیکشن ریگولر چلا یہ پانچ مہینے پرانی بات ہے اس کے بعد جو یہ ایک طرح کا سکیم چلا سارے گاؤں والے باولے ہونے چلو گئے چاہے وہ گنگو ہو چاہے وہ ننوتا ہو چاہے وہ مزفرنگر ہو چاہے وہ شاملی ہو چاہے وہ سہرنفور ہو لوگوں کو لگا کہ آج کی بربادی کے حالات جس طرح ہیں موبائل پر بیٹھے بیٹھے ہمیں روزانہ بتاؤ ہم پانچ روزانہ بیٹھے ہمارے پاس آ رہے ہیں اس طرح ریچارج کرانے شروع کرے اور جب وہ کمپنی جو یہ گیتا نام کی عورت چلا رہی مارا ٹرو کولر میں یہ نمبر گیتا کے پاس آ رہا اور یہ نمبر ابھی تک چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بند ہو گیا جن لوگوں نے اس پر پیسے لگایا ان لوگوں کی کال نہیں اٹھائی جاری کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے چار چار لاکھ کے وہ ریچارج کر آ چکے ہیں لیکن اب اگر ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پ روبے تھے وہ تو گئے ساتھ میں اکی اول سو روپے بھی گئے سوال یہی اٹھا ہے کہ گاؤں والے بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں ان کو موبائل اتنا یوز کرنا نہیں آتا باقاعدہ یہ لوگ آفیس بھی اگر بنا کر بیٹھتے ہیں گاؤں میں اس طرح کا سکیم لگاتار پانچ اچھے مہینے سے چل رہا ہے تو شاسن پر شاسن کی ناک کی نیچے چل رہا اور اس کے جھپیٹے میں اس سکیم کے جھپیٹے میں ہزاروں ہزار وہاں کے لوگ ج جو دیہاتی لوگ ہیں جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں یا یہ کہہ دیں کہ بچارے سیدھے لوگ ہیں زیادہ پڑے لکھے بھی ہیں تو وہ سیدھے لوگ ہیں وہ بھی اس سکیم میں اس سکیم کا شکار ہوئے بہت زیادہ ان کے نقصان ہوئے بتائیے اس طرح کے معاملے چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے تو بیسی بھی ریسیشن نہیں ہے بھارت میں مسلمانوں کو تو اپنی جان بچانا ہی مشکل ہے اپنا بزنس بسانا مشکل ہے اپنا اسلام بچانا مشکل ہے اس کے بعد اگر یہاں پر اس سکیم چ کئی مہینے سے ہو رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں ہزاروں ہزار لوگ اس سے جڑ گئے موبائل سے روزانہ ریچارج کراتے ہیں وہ لالچ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ہاتھ پانچ ہزار دی ہے تو کل ہم دس ہزار دیتے ہیں پھر ہم بیس ہزار دیتے ہیں اس طرح کرتے کرتے ہیں لوگوں نے لاکھوں لاکھ اپنا اس میں انویسٹ کرا اور آج وہ تمام لوگ پریشان ہے تین دن سے میرے پاس لگاتار کال ہے کہ ایمن بین آپ ہمارے لئے آواز اٹھا ہے ایمن بین آپ بتائیے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا فراود ہوگی ہم سیدھے سادے گاؤں والے ہم سیدھے سادے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو اتنا خطرناک فراود ہوا ہے ہمارا پیسہ بھی گیا ہماری سیونگ بھی گیا اور ان کے جال میں ابھی ان کا جال ختم نہیں ہو یہ سکیم لگتار چل رہا ہے یہ لگتار نمبر چل رہا ہے سکرین پر فلیز وہ نمبر ہے آپ لوگ پر بھی دیکھیں اور جو لوگ سہارن پور کی طرف ہیں عمران مصور صاحب میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گی آپ ما شاء اللہ وہاں کے کانگریز کے سانسا دیں آپ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ کس طرح گاؤں والوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی سکیم وار اس میں سارے کس تو بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے مسجد کے امام ہیں جن کی جمعہ جوکڑی تھی انہوں نے سوچا آٹھ اٹھ دہ 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 زار ہم کماتے ہیں جو تھوڑا بہت جمعہ جوکڑی اس میں لے کے ہم پانچ زار کو بڑھا کے آٹھ ہزار کر لیں گے آٹھ کو کر کے سول اس میں بہت سارے وہ لوگ سکیم کا شکار ہوئے جو کچھ کرنا چاہتے تھے جن کے گھر میں کچھ نہیں تھا کنی کی بیٹیاں تھی کہ ہماری بیٹوں کی شادی ہو جائے گی انہوں نے اپنا تمام جمعہ جوکڑی لگا دی کہ ہمیں دگنا تک نہ ہو کر ملے گا لیکن ان کا اصل بھی ڈوب گیا اور ایک سکیم کا شکار ہونے کے باوجود ابھی بھی ان لوگوں کو ان کی بات کو کوئی یقین ہی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ کمپنی دھڑالے سے اب بھی سارنپور میں چل رہی ہے یہ گیتہ نام کی اور جس کا نمبر میں نے مینشن بھی کرا ہے اور بتایا بھی ہے کہ یہ لگتار ابھی بھی نئے شکار کی تلاش میں ہے گنگو ہے شاملی ہے ننوٹا ہے تمام جو سارنپور کی نیر بائی زلیں ہیں وہاں پر دیو بند ہیں وہاں پر یہ سکیم دھڑالے سے چلا ہے تو آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ایسی سکیموں میں بلکل بھی مت پلچا کریں ایسا نہیں ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پانچ ہزار کا ریچارڈز کرا رہے ہیں اور روزانہ کوئی آپ کو سور پر یا دیو سور ہے اور یہی ان کا ڈراما چل ہے اور اسی کی وجہ سے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے کے پورے جو قضبیں ہیں گاؤں دیات ہیں وہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں سکیم ہو رہے ہیں اور سرکار کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے شاہسن پرشاتہ میں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے لوگ پریشان ہیں ترائیمان ترائیمان کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو تن تن چرچر لاکھ چلا گیا ہمارے پاس تو خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے ان لوگ سی فوڈ کے نام پر پیسہ لگوا رہے ہیں کہ اس میں لگائیں گے تو اتنا اس میں لگائیں گے تو اتنا اور لاکھوں لاکھ غریب لوگ جو ہیں غریب سیدھے سادے جو ہمارے دیہاتی لوگ ہیں وہ اس میں پیسہ لگا کر ایک طرح سے بلکل برباد ہو گئے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس بینک نہیں ہوتے بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتے یا بینک تک جانے کا جو ذریعہ بہت دور ہوتا ہے شہر تک ہوتا ہے ان کو لگ رہا ہے خالی موبائل میں تو کرنا ہے ہم نے موبائل میں تو ریچارج کرنا ہے تو موبائل میں ریچارج کرنا ہے کہ اس لالچ میں اس دھوکہ دڑی میں وہ لوگ بہت زیادہ ایک طرح سے کہیے کہ بربادی کی کگار پر آگئے ہیں ان سے اپنا غصار اپنا جو ان کا ایک طرح کا کہیے کہ ان کا جو ایک اداسی ہے وہ برداشت نہیں ہوئی ان کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں بتائیں تو بتائیں کہ اس کو انسان ملے گا تو کہاں سے ملے گا اور اتنا بار اس کے ملے ایسا نہیں ابھی تک یہ کمپنی کئی کروڑ کا چونہ لگا چکی ہے خالی سہرنپ میں ہے کئی کئی لاکھ لوگوں نے اس پر لگائے ہیں کمپنی کوئی میں نے کہا نا گیتا نام کی عورت چلا رہی ہے جب میں نے اس کو آٹرو کولر پر ڈالا باقی تھا میں نے تو ایس ایم ایس بھی کرا میں نے ایس ایم ایس کرنے کے بعد یہ ہی کرا کہ میں بھی آپ کے ساتھ انویس کرنا چاہتی ہوں تو ڈبل ٹک گئے یعنی کہ یہ نمبر ابھی بھی کرنٹ میں اور ڈی پی بھی شو ہو رہے ہیں جہاں پر ایک بہت خوصورت سی لڑکی چائے کا مگ لے کے سوفر پر بیٹ بڑا سا پیالا لے رکھا اس نے چائے کھا کھا وہ چائے پی رہی ہے تو یہ بہت بڑا سکیم ہے اور اگر سارنپور سی سکیم چل چکا ہے تو ہوتے 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 پورے پچھی متر پردیش کو اور تمام گاؤں دیہات کو یہ اپنے انڈر میں لے گا تو وہاں کی جتنے ذمہ داران لوگ ہیں وہاں کا ایڈمیسٹیشن وہاں کی پولیس وہاں کے کوتوار یہ اس بات پر دھیان دے اور ان کمپنیوں کو پکڑ کے ان کے خلاف کاروائی ہو اور یہ جو س ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام پیسے ان لوگوں کو دلوائے جائیں کیونکہ وہ ان کا کل سرمایہ ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہے جنہوں نے ایک آس ایک امید سے اس کمپنی میں لگائی تھی لیکن یہ کمپنی ان کے ساتھ فراڈ کر چکی ہے اور نئے شکار لگاتار وہ کر رہی ہے اور ارسی گاؤں میں جیسے میرے ساتھ دھوکہ ہوگی اگر میں دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہو تو یقین نہیں کر رہے لوگ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کو تو پیسے مل گا تو بیسے ہی بول رہے مطلعہ اتنے ہیپلوٹائز ہو چکے ہیں لوگوں کو پتا ہے پتا ہے جو بیچارے برباد ہوگا وہ کہہ رہے ہیں برباد ہوگا لیکن دوسرے یقین دلے کو تیانی کیونکہ تیسرے کو پیسے مل رہے ہیں ابھی بھی مل رہے ہیں کہ جو نیا پنچی ہوتا زیادہ پیسہ انویس کرتا ہے اس کو پیسہ یہ لوگ دے رہے ہیں پندرہ دن تک دیتے ہیں بیس دن تک دیتے ہیں پچیس دن تک دیتے ہیں اور بادہ ہوتا ہے پچاس دن کا اس کے بعد جب انسان دیکھتا ہے کہ آہ ب لوگ اس جال میں پھستے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بات پر یقین بھی نہیں کر رہے ہیں جن لوگوں نے مجھے بیجا یہ گنگو سے میرے پاس انفارمیشن آئی ہے بڑے آثنٹک ذرائع سے میرے پاس یہ انفارمیشن آئی ہے اور بہت سارے لوگوں کے نمبر آئے جو لوگ بہت پیسہ لگا کے اس میں برباد بیٹھیں کسی کا لاکھ ہے کسی کا اسی ہزار ہے کسی کا کیاون ہزار ہے اس سارے کسی سارے ایسے لوگ ہیں جو وائی پوش ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا جو پ پچھین اتر پردیش کے لوگ ہیں پلیز اس بات کو سنگیان ملے اور جو نمبر مینشن ہے پلیز اس کے خلاف کاروائی کریں اور معلوم کریں کہ آیا یہ نیا سکیم کیا ہے اور ہمارے مہود دیے جو ہمارے وہاں کے چیف منسٹر نے جو کہتے ہیں کہ گہنا لات کے رات کے بارہ بجے بھی عورتیں سیف ہو کر جا سکتی ہے تو ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پلیز آپ بھی سنگیان ملے یہ آپ ہی کی سٹیٹ کا معاملہ ہے سارے اتر پردیش میں ہی آتا ہے پاکستان میں نہیں آتا ای وہ خوب بنا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو ٹھگی کر رہے ہیں اور بھولے بھالے گاؤں دیہات کے لوگوں کو یہ جو چونہ لگا رہے ہیں موبائل پر ریچارچ کرانے کے نام پر اس بات پر آپ لوگ ضرور دیہان دیں اللہ حافظ اور ہاں میرے لئے دعا ضرور کریں بہت زیادہ طبیت خراب ہے میری اور بتا نہیں سکتی کہ میری کتنی طبیت خراب ہے بہت زیادہ طبیت خراب ہے میری کیونکہ میں کڈنی فیلیر پیشن بھی ہوں اور میرا کڈنی کا میجر آپریشن بھی ہوا ملتا ہے